آئی لاہور میں موسم بہت اچھا تھا میں ابھی چھت پہ انجوائے کر رہا تھا مجھے ایک مریض کا فون آیا وہ ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن ہم سب کا پروبلم ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بس بہت زیادہ پانی پی لیں تو ہماری ڈی ہائیڈریشن دور ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا تو میں آج آپ کو کوکلی دو تین جو کہ میں نے اس پیشن کو بھی بتایا میں نے کہا چلیں آپ کو بھی فائدہ ہو جائے دو تین کوکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے مشروب جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے سب سے پہلے ڈی ٹاکس وارٹر ڈی ٹاکس وارٹر کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی باڈی کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے ہم جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو ٹاکسک ہمارے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں یہ ان کو صاف کرتا ہے اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کے لئے آپ کو بہت سمپل چیزیں چاہیے ڈی ٹاکس وارٹر کے لئے آپ کو سب سے پہلے انگریڈنٹ جو ہے وہ پانی چاہیے پانی کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا ادرک ایک عدد کھیرہ اور دو تین لیمن چاہیے اچھا ان سب کو کیا کرنا ہے ان سب کو ایک جگ پانی لیں اس میں ساری چیزیں کوئی تین سے چار لیمن ڈال دیں تھوڑے سے آپ پودینہ ڈال دیں تھوڑا سا ادرک کا پیس ڈال دیں اور ایک ہیرہ کاٹ کے وہ اس میں صرف اس کے پیسز کریں اور اس میں ڈال لیں اور اس میں ڈال لیں کے بعد آپ اس کو ساری رات کے لئے فریج میں رکھ دیں صبح جب اٹھیں گے تو آپ کا وہ پانی تیار ہوگا وہ آپ نے سارا دن پینا ہے اسے خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں اسے صبح و شام بھی پی سکتے ہیں اسے دوپہر میں بھی پی سکتے ہیں وہ جب بھی پییں گے وہ آپ کے جسم کی ڈی ٹوکسیفیکیشن کرے گا وہ آپ کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بہتر کرے گا جب آپ کے جسم کے فاضل مادے ہیں ان سے آپ کی جان چڑھوائے گا اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ الو ویرہ جوس بھی تیار کر سکتے ہیں الو ویرہ کے لئے کیا ہے آپ کو ایک بڑا چمچ الو ویرہ جوس چاہیے اس کی جیل چاہیے اس کے ساتھ آپ اس میں تھوڑے سے لیمن دو یا تین ڈال سکتے ہیں اور آپ اگر اسے اس کا ٹیسٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایک چمچ ہنی بھی مکس کر سکتے ہیں یہ مکس کرنے کے بعد آپ کا وہ جوس تیار ہے وہ بھی آپ صبح و شام پی سکتے ہیں تو وہ آپ کی ڈی ٹوکسیفیکیشن بھی کرے گا وہ آپ کے جو ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بھی بہتر کرے گا وہ آپ کے میدے کی گرمی وہ آپ کی گیس بلوٹنگ اس کو بھی دور کرے گا تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی بٹر ملک اس میں آپ نے سیمپل ہے بہت سیمپل ہے آپ دہی لیں آدھا کلو لیں ایک کلو لیں آپ اپنی حس پہ ضرورت لے لیں اور اس میں آپ پانی مکس کریں اور اسے بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملائیں تھوڑا سا پودینہ ملائیں اور تھوڑا سا ہی اس میں دھنیاں ملا دیں یہ ملانے کے بعد آپ بلینڈ کریں اور آپ کا جو بٹر ملک جو مشروب ہے یہ تیار ہے یہ بہترین کولنگ ایجنٹ ہے بہترین کولنگ مشروب ہے یہ آپ کے جسم کو تھنڈا رکھے گا یہ جو گرمی لگتی ہے آپ کو گرمی کا جو سب سے بہترین مشروب ہے میں اسی کو سمجھتا ہوں تو یہ بیسٹ کولنگ ایجنٹ ہے بوڈی کولنگ ہے جو آپ کو گرمی دانے نکلتے ہیں اس سے نجات دے دے گا آپ کو انرجی دے گا یہ انرجی بوسٹر ہے یہ ایمیونٹی بوسٹر ہے یہ آپ کی ایمیونٹی کو بہتر کرے گا یہ بہترین پرو بیوٹک ہے یہ آپ کے دائجسٹیب سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے اور یہ آپ کا جو الیکٹرولائٹ ایم بیلنس ہوتا ہے جو آپ پسینے کی وجہ سے الیکٹرولائٹ کی کمی ہوتے جسم میں یہ اس کو بھی بڑے جلدی بہتر کر دے گا اس کے بعد ایک اور چیز بتا دیتا ہوں یہ بھی بڑا سمپل ہے سونف والا پانی آپ کیا کریں رات کو ایک لیٹر پانی لیں اس میں سونف بھگو کے صرف بھگو کے رکھ دیں اور کچھ بھی نہیں کرنا صبح اٹھ کے خالی پیٹ بھی ایک گلاس بھی سکتے ہیں اور سارا دن وہ تھوڑا تیڑے وقفے سے وہ پانی پیتے رہیں سونف والا پانی آپ کو بلو ٹنک سے نجات دے گا آپ کے ڈیجیشن کو بہتر کرے گا آپ کو جو ہے جو تھکان سی فیل ہوتی ہے وہ دور کرے گا آپ کے ڈیجیسٹیو سسٹم کو بہتر کرے گا آپ کو کب سے نجات دے گا اور اس کے بعد آپ کو ایسی ڈیٹی سے نجات دے گا آپ کا بلڈ پیشر بہتر کرے گا بہت سارے فائدے دے گا اور ڈی ٹاکس بھی کرے گا آپ کی باڈی کو تو یہ بھی ایک بہترین ہے اور سب سے آخری چیز اگر میں گرمیوں کی بتاؤں تو جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے ستو کون نہیں جانتا ستو لیں ستو استعمال کریں اس کا مشروب بنائیں وہ پیئیں یہ ایسے مشروبات ہے جو پینے سے آپ کی باڈی تھنڈی بھی رہے گی گرمی دانوں سے بھی نجات ملے گی آپ کا میدہ بھی جو آپ سمجھتے ہیں گرام ہو جاتا ہے وہ بھی تھنڈا رہے گا اور یہ بیسٹ کولنگ ایجنٹس بھی ہیں یہ انرجی ڈرنکس بھی ہیں یہ انسٹنٹ انرجی بھی ہے یہ آپ کے جسم کو طاقت بھی دیتے ہیں یا آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو بہتر کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مشروب استعمال کرتے ہیں ضرور کیجئے گا اور یہاں کومنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا کہ یہ استعمال کرنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا تینکیو ویری مچ